بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑا ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک ویڈیو انیلسٹ کا کام ہوتا ہے انہیں کہ کسی کے خامیاں دور کرے کسی کے خامیاں پکڑ کے کپتان کو بتائے ٹیم مینجمنٹ کو بتائے کہ اس کے خلاف ہم نے کھیلنا کیسا ہے اس کو ہم نے آؤٹ کیسا کرنا ہے اس چیز کا فقدان دکھائی دے رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بلکل فقدان ایک طرف تو دکھائی دے رہا پاکستانی ٹیم کی اب تھوڑی سی کمزوریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ورلڈ کپ جو جاری ہے اس میں کمزور ٹیم کو شاید بارش نے بھی فائدہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے دیکھیں بارش تو عبر کرم ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم تو گزشتہ جو ہم نے پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا وہ بھی بارش کے سبب بھی جیتا تھا اس کے بعد ہم نے جب دوہزار نو کا ورلڈ کپ جیتا اس میں بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیدرلینڈ کے خلاف بارش ہو گئی تھی اس کے بعد پچھ جو ہنا بالکل ہی ایسی ہو گئی تھی اور اس پہ وکٹے لینا شروع ہو گئے تھے ہمارے سعید اچمال اور شاید آفریدی تو مقصد یہ ہے کہ بارش نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن جو کنڈیشن اس ٹائم گروپ کی ہو چکی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اور جس طرح کے میچز آگے ہونے والا ہے بڑے ٹف میچز ہونے والے ہیں جاپر صاحب لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اب ہم اپنے ملک کی بات کر لیں تو کافی عرصے کے بعد جو ہے انڈر نائنٹین کی ٹیم بنگلہ دیش کی پاکستان کے دورے پہ پہنچ رہی ہے کیسا دیکھتے ہیں اس ٹور کو کیونکہ کافی عرصہ اور گیپ کے بعد جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیم انڈر نائنٹین کی پاکستان پہنچے گی دیکھیں ورلڈ کپ کے بعد تو پاکستان میں بہت ساری ٹیموں نے آنا ہے آپ کو پتہ ہے نیزیلینڈ تیار بیٹھا ہوئے اس نے آنا ہے اب انڈر نائنٹین ٹیم کے لیے بنگلہ دیش ٹیم آ رہی ہے وومنز کے لیے آئرلینڈ ٹیم آ رہی ہے تو پاکستان میں اگلے تین چار مہینے کافی ٹرکٹ ہے پی ایس ایل بھی ہے بہت کچھ ہونے والا ہے پاکستان میں ٹرکٹ کے حوالے سے کھیلوں کے حوالے سے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنٹری پاکستان جو ہے نا وہ سپورٹس کنٹری ہے جتنے لوگ پاکستان میں آتے ہیں ان کی مذبانی ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ہی گھر سمجھ کے یہاں سے جاتے ہیں ان کے خاطر توازہ ہو ان کا کھیل میں کوئی ایسی کسر نہ رہ جائے تو یہ ساری چیزوں جو ہے نا پاکستان کرتا ہی رہتا ہے بلکل پاکستان کرتا رہے گا مذبانی کی بات ہو رہی ہے تھوڑی سے ہم نیشنل سٹیڈیم کرانچی کی بات کر لیں جعفر صاحب ہے پچھلے دنوں جو ہے چینور پی سی بی رمیز راجہ نے ایم ای ایو سائن کیا ہے اس کیا کہیں گے کہ نام تبدیلی کے حوالے تھے شاید ایک عرصہ درات سے یہ نام چلا آ رہا ہے اس میں تبدیلی اگر ہوگی تو شاید شاہی کے انہیں کرکٹ تھوڑا سا مایوس ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل سٹیڈیم نیشنل قوم کا سٹیڈیم اب اس نام کو جو کہ ففٹیز میں رکھا گیا تھا اب اس نام کو چینج کر کے آپ نیشنل بینگ سٹیڈیم رکھ رہے ہیں یہ میرا خیال میں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ دیکھیں کذافی سٹیڈیم کو کیوں نے نام چینج کیا آپ نے نیشنل سٹیڈیم کا نام کیوں چینج کر دیا کذافی سٹیڈیم کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی باتیں آ رہی تھیں کہ کذافی سٹیڈیم کو چینج کیا جائے گا لیکن آج تک چینج نہیں ہوا نیشنل کا مقصد سمجھتے ہیں آپ بالکل نہیں تو مقصد یہی کہ ایک نیشنل سٹیڈیم کو چینج کرنا ایک تاریخی گراؤنڈ کا نام چینج کرنا میرے خیال میں وہ موثر ثابت نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ ہاکی کلب وہ فاکستان تھا ٹھیک ہے یہاں پہ کراچی میں جو اس کا نام عبدالسطار ایدھی رکھا گیا اس کے بعد سے آپ دیکھیں ہاکی کی کنڈیشن کیا ہو گئی دیکھیں نام کا بڑا فرق ہوتا ہے انسان کی شخصیت پہ بھی اور اس جگہ پہ بھی تو جب نام تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا وہ اثر نہیں رہتا بالکل اثر نہیں رہتا آپ نے عبدالسطار ہاکی اسٹیڈیم کی بات کی تو اب تھوڑی سی بات ہم کرلیں قومی ہاکی ٹیم کے حوالے سے جو ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کھلنے کے لیے ملائشہ روانہ ہو گئی ہے تو کیا کہیں گے اس ٹیم کے حوالے سے اٹھارہ رکھنی ٹیم کا دستہ گیا ہے اگر بات کرے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کے حوالے سجاد کھوکر کے حوالے بڑی امید نظر آ رہے ہیں کہ اچھی پرفارمنس دیں گے دوسرے طرف نوجوان جو سیکٹری ہیں ہیتر حسین وہ بھی جو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ سن گورنمنٹ کی بابا کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ساری سپورٹ جو ہے سن گورنمنٹ کرتی نظر آ رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ سن گورنمنٹ تو الگ اپنا کردار آدھا کر رہی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی قومی کھیل حوکی کے لیے جو اپنا کردار آدھا کرنا چاہیے دیکھیں اللہ اللہ کر کے تو ٹیم گئی ہے بڑی مشکل ہو گئی تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ قومی ٹیم جو ہے نا وہ کسی ٹورنمنٹ میں نہیں جاری ہے بلکہ وہ صرف سپاٹا کرنے جاری ہے تو ایسا لگ رہا تھا لیکن ایسا دیکھیں ٹیم کو لیے ہماری نیک خواہش آتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا قامیابی سے ہم کنار کر آئے اور سارے میچز میں اور ٹروفی وغیرہ لے کر آئے تو مقصد یہ ہے کہ جو ہڈلز آئی ہیں نا وہ بڑی غلط طور پر آئی ہیں اور کچھ ایسی پس پردہ کچھ ایسی خبر بھی آئی ہیں کہ ان کو روکنے میں کچھ لوگ ایسے شامل تھے جو کہ دشوانیاں کھڑی کر رہے تھے ان کو نہ جانے دیا جائے ٹیم میں ان کھلانیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے جو کہ ٹیم کا حصہ تھے جو لیگ کھیل رہے ہیں بہانے کر کے پلیئرز کو نہیں بھیجا گیا کیونکہ یہ کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پچھلے فیڈرشنز میں تھے پچھلے کھلاری تھے صحابی کھلاری تھے یہی لوگ جو ہیں نا وہ اپنے اپنے گروپز بنا کے جو ہیں نا موجودہ فیڈرشن کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کو اس طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جارہا جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تو اس وجہ سے جو ازلان شاہ میں جو اتنی دیری ہوئی ہے اور اتنے مسائل جو کھڑے ہوئے ہیں ایون یہ کہ بہت سارے مسائل ابھی بھی کھڑے ہیں ابھی بھی موجود ہیں آپ کو پلیئرز کو جو ہیں نا جو کھلنا چاہتے ہیں ان پلیئرز کو یہ لوگ جو ہیں نا وہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں کھلیں آپ وہاں سے پاکستان سے نہ کھلیں اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں پاکستان سے نہ کھلنے کی بات کر رہے ہیں جعفر صاحب تو بہت سے پلیئرز تو لیگ کھلنے میں مصروف ہیں خاص کا سینئر پلیئرز ہے دس نئی لڑکے ضرور اس ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ فرق تو آئے گا جو دس لوگوں کا نہ ہونا یار شہزادے کبھی آپ نے ماضی میں سنا ہے کہ نیشنل ٹیم تیار ہو رہی ہو کسی بھی ایونٹ کے لیے اور کوئی کھلاڑی منع کر دے کہ میں تو بھائی لیگ کھیل رہوں میں نہیں آوں گا آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کھلاڑیوں کا فرض ہے کہ پہلے آپ کی نیشنل ٹیم کو پریوریٹی دے اس کے بعد آپ کوئی لیگ کھیل سکتے ہیں جب یہ کھلاڑی ان کھلاڑیوں نے منع کیا تو ان کو اپنا مستقبل دو طرح سے یا تو وہ پیسہ کا مال ہے یا پھر وہ ملک کے لیے کھیلنے ہیں دیکھیں ملک کے لیے کھیلنے کے بڑے چاہ میں آگے اگر آپ فیڈرشن سے معاملات خراب کریں گے کھلاڑی کی بات کر رہا ہوں اگر آپ فیڈرشن سے معاملات خراب کریں گے یا ملک کے لیے نہیں کھیلیں گے تو مسائل کہا ہوں گے اس کھلاڑی کے اوپر ہوں گے اب مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں یہ خبر جو ہے نا چند جگہوں سے ہوتی بھی آئی ہے تو اس میں صداقت ہے بھی میں آپ کو ذرائع نہیں بتا سکتا لیکن اس میں صداقت ہے کہ کھلاڑیوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ٹیم کے ساتھ نہ رہیں اور نہ ٹیم کے ساتھ کوئی میچز وغیرہ کھیلیں تو کچھ ایسے کھلاڑی موجود ہیں کچھ ایسے کھلاڑی ضرور موجود ہیں لیکن جو نئے لڑکے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے کیا پرفارمنس اچھی ہے بھائی نئے خواہشات ہیں ہماری نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے اور یہی اپورچنٹی ہوتی ہے کہ اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں جا کے ان کا ایکسپوزر بڑھتا ہے اور جب ایکسپوزر بڑھے گا یقیناً یہ لوگ اچھا پرفارمنس کریں گے اور آہستہ آہستہ گریج ویلی جو ہے یہی جو جنئے لڑکے ہیں یہ کومیٹ ٹیم میں ایز سینئر ہو جائیں گے بلکل جس طرح کیمپ کراچی میں لگا تھا اس سے ازلان شاہ کے حوالے سے جعفر صاحب تقریباً نے کھلاڑیوں جس طرح حیدر حسین صاحب اپنے مختلف انٹرویو میں مختلف چینلز پر کہتے ہوئے نظر آئیں کہ تقریباً ساٹھ لاکھ روپے کا خرچہ اس کیمپ کے اندل آتا ہے کھلاڑیوں کے اوپر دوسری طرح جو ٹورس کرتی ہے ٹیم وہ تقریباً چار کروڑ روپے اس پر خرچ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں جہاں پر سین کورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے دیگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگرو بھی ان کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے پاکستان ہاکی ٹیم کو تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ زیادہ بہتر ہو گیا ہے دیکھیں بڑا اچھا اقدام ہے اور خاص طور پر سیکیٹری اور صدر صاحب کا فیڈیشن کے جتنے بھی ہاکی کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت سے ایک ٹیم کو بھیجا ہے اور ٹیم کے لیے کیمپ کا تائین کیا اس کے بعد سپانسرز تلاش کی یہ مرحلہ جو ہوتے ہیں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کسی بھی ٹورنمنٹ کے لیے کسی بھی کھلاڑی کے لیے یا کسی بھی فیڈیشن کے لیے فنڈز جمع کرنا آنکہ آپ کو پتا ہے کہ قومی کھیل کو فنڈز ویسے ہی ملنے چاہیے گورنمنٹ سے ملنے چاہیے پی ایس بی سے ملنے چاہیے لیکن انفورچنیٹلی کوئی حکومت کی تو بلکل توجہ دکھائی نہیں دیتی اس کھیل میں ایوان یہ کہ سندھ گورنمنٹ کچھ کر رہی اور سندھ گورنمنٹ کتنا کرے گی اتنے عرصے سے کر رہی ہے اور کتنا کر لے گی یہ حقیق کے لیے مقصد یہ ہے کہ تمام جتنے آپ کے جو ہے جتنے سپانسرز ہیں ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے اور حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ قومی کھیل کو کس طرح بچانا ہے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے بلکل قومی کھیل کو تھوڑی سے اچھی کار کر دے گی ضرور دکھاتی نظر آ رہی ہے پاکستانی کرکٹیم دیکھیں ایشیا کپ میں جو انڈیا کو شکست دی ہے پاکستان وومنس ٹیم نے اس سے اعتماد میں بڑا اضافہ ہوا ہے کانفیڈنس بڑا ہے اور خاص طور پر کوئی بھی ٹیم اب ان کے سامنے آئے گی تو وہ تگڑی ہو کے جاندار ہو کے کھیلیں گے کیونکہ ایک کومبینیشن اچھا بنا اور آپ کو پتا ہے انڈیا ٹیم کوئی ہلکی ٹیم نہیں تھے ایک اچھی ٹیم تھی اس کو ہرانا اور ایشیا کپ میں اور اس کے بعد سری لانکا کو ہرانا یہ جو جیت ہوتی ہے نا انسان میں اس سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کھلاڑیوں میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور یہی جیت جو ہے نا آگے مراحل میں لے کے چلی جاتی ہے اپنے کھلاڑیوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ آرلینڈ کے خلاف بڑا تگڑے میچز ہوں گے پاکستان میں اور پاکستان ومنس ٹیم جو ہے نا بڑی اچھی کار کردی کہ دکھائے گی اچھا آپ نے ومنس ٹیم کی بات کر لی انڈر نائنٹین ٹیم بنگلہ دیش کی آرہی اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ بنگلہ دیش کی انڈر نائنٹین ٹیم ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے سپنرس ان کے پاس موجود ہیں پاکستان کی طرف دیکھیں تو ابھی ہم نے ٹی ٹوینٹی جو نیشنل چیمپنشپ انڈر نائنٹین منقض بھی لیگ کی اس میں سے ہم نے پلئرز نکالے ان کو اپنے کپتان بھی بنایا اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں ساتھ بیک کی تینوں فارمٹ کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو سمجھتے ہیں یہ بھی ایک اچھا سائن ہے لیکن شاید ان کا بھی مستقبل کیسا دیکھیں گے کیونکہ ایز ای وکیٹ کیپر وہ ٹیپ میں شامل ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایمرجنگ جو آپ کے خاص طور پر جونئر لیگ ہوئی ہے اس کا بڑا فائدہ پہنچا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں لیکن جونئر لیگ میں جتنے پورے پاکستان کے پلئرز آئے تھے اس کے علاوہ پوری دنیا کے 24-25 پلئرز جو آئے تھے ان کی وجہ سے لیگ اڑ گئی ہے اور وہیں سے کھلاڑی نکل کر آئے ہیں آپ نے جو ساتھ بیک کا نام دیا نو ڈاؤٹ وہ صرف آج کے اس لیگ سے نہیں اٹھے وہ پرانے جو ہے نا کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں انڈر سکسٹین انڈر نے کھیلا باقاعدہ جو ہے نا وہ سارے ٹورٹامنٹس کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا ایک کراچی میں بڑا اچھا ایمیج ہے بڑا اچھا ٹرکیٹر ہے اور انڈر نائنٹین ٹیم کا تو بہت اچھی بات ہے اور کھلاڑی بھی بہت اچھی ٹیم ہے تو بنگلہ دیش ساتھ بیک کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح محمد حریس ہے ٹیم کا حصہ ہے جعفر صاحب ہے تو اس طرح ساتھ بیک جس طرح پرفومنس دیتے میں نظر آئے ہیں بیڈنگ بھی بڑی زبدست کرتے ہیں ویکٹ کیپنگ بڑی زبدست کرتے ہیں تو میرا خیال میں سرفراہز کے بعد کوئی ویکٹ کیپر اگر کراچی سے نکل کر آیا تو وہ ساتھ بیک کی صورت میں ہیں آہ نہیں سرفراہز کے بعد تو خیر نہیں بہت سارے ایسے ویکٹ کیپرز ہیں جو کراچی میں اور بھی کھیل رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سرفراہز کے بعد یہ آئیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر نائنٹین میں جو اب کپتان بنائے گیا ہے یہ کپتانی سرفراہز کے بعد ویکٹ کیپر کے ہاتھ میں آئی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ساتھ بیک کا اپنا رول ہے وہ ایسے بیٹر کیپر ہے اور جو سرفراہز تھے وہ ایسے پیور ویکٹ کیپر تھے تو ساتھ بیک جو ہے نا بیٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اور بیٹنگ کے ساتھ کیپنگ بھی کر لیتے ہیں اور ہارس کے جن کے آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میرے خیال میں جینئر ویکٹ کیپر ہی ہیں تو اس طرح ٹیم کا کمبینیشن بڑا اچھا ہے ٹیم ہے اچھی بنائی گئی انڈر نائنٹین کے حوالے سے اور یقینا جو بنگلہ دیش کے خلاف سیریز ہو گئے اس میں بڑا اچھا پرفارم کر گئے باکستان چیز کرکٹ ہو کی پہ تو ہم نے بہت باتیں کر لی اب تھوڑی سی بات ہمیں اس وقت کر لیں گولف کے حوالے سے تو سندھ گولف ایسیویشن کا تین روزہ پیراغون جو ہے ایونٹ شروع ہونے والا ہے ایمیرچر اور زیادہ زبدس رہا اس ایونٹ کے اندر تقریباً دیڑ سو گولفر نے حصہ لیا کیا کہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے دیکھیں بڑا اچھے میچز جمعے سے شروع ہوئے تھے یہ میچز اور آج آپ کو پتہ ہے سندھے ہیں اور آج تک جتنے میچز ہو چکے ہیں آج تو یہ ہے کہ جو آخری راؤنڈ کھیلا گیا گولف کا آؤٹسٹینڈنگ دیکھیں جو دفائی چیمپئن تھے وہ تو یہاں پہ تھے نہیں ورنہ اور مقابلہ زیادہ اچھا ہوتا آپ کا معلوم ہے کہ جو ہمارے دفائی چیمپئن ہیں اور جو ایمیچرز کے ٹاپ فور کھلاری ہیں وہ اس ایونٹ کا حصہ نہیں تھے کیونکہ وہ ایشین پیسیفک گولف چیمپئنشپ میں شرکت کر رہے ہیں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹورنامیٹ نہیں رینکنگ ٹورنامیٹ یہ ٹورنامیٹ سالانہ ٹورنامیٹ ہے اور یہ حبیب بینک کرواتا ہے اور آج سے نہیں کروارہا میرے خان میں یہ کوئی بیس سال سے کروارہا ہے اور بڑا اچھا ٹورنامیٹ ہوتا ہے لوگ اس ٹورنامیٹ کا انتظار کرتے ہیں میں آپ کو اس کی خصوصیت بتاتا چلوں اس ٹورنامیٹ میں پہلے ایمیچرز کا ٹورنامیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پروفیشنل کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا سینئر پروفیشنل کا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیڈیز کا ہوتا ہے یہی ٹورنامیٹ پورے دو مہینے جاری رہتا ہے تو یہ چار لوگوں کا جو کرواتے ہیں اور خاص طور پر کیڈیز بڑے خصوصی انتظار کرتے ہیں اس ٹورنامیٹ کہ یہ ٹورنامیٹ ہوگا اور ہمیں کھیلنے کا موقع ملے گا زیادہ سے زیادہ کھیلنے کا موقع ملے گا اور اس میں پرائز بنی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو لوگ انتظار کرتے ہیں کراچی میں کہ یہ جب حبیب بینک کا جب یہ ٹورنامیٹ ہوتا ہے اس کی خصوصیت اس میں انعامات اچھے دیے جاتا ہیں اس میں آپ کو جو ہے جتنے مختلف کوئی اگر بیسٹ پلیئر ہے اس کا اور بیسٹ آپ کا جو ہے ٹی بریک کرنے والا ہے اس کا اور مختلف ٹورنامیٹس میں جتنے اچھے پرفارم ہوتے ہیں ان کے لئے انعامات بلکل جو انعامات کی تو برسات ہوتی ہے لیکن پلیئر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو پلیئر ہوتے وہ بہت زیادہ نکل کر آتے ہیں پھر وہ سینئر کٹیگری میں چلے جاتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں اس کا ایک کرائیٹریہ ہے گولف کا باقاعدہ پورا ایک کرائیٹریہ ہے جو ایمیچرز کھیل رہے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل بننے میں ان کو پورا ایک کالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑتا ہے کالیفائنگ سکول سے ان کو سیٹفیکیٹ لینا پڑتا ہے کہ اب وہ پروفیشنل بننے جا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے گولفرز ہیں جو کہ ایمیچرز سے پروفیشنل بنے ہیں اور احمد بیگ بڑا نام ہے جو پاکستان کے نوجوان گولفر ہیں جو پچھلے دو سالوں سے ایمیچرز کھیل کر جو ہیں نا وہ پروفیشنل میں آئے ہیں انہوں نے بڑی فتوحات حاصل کی ایون یہ کہ رومینزا گولف کورس پہ جب گولف کا بڑا ٹورنمنٹ ہوا جس میں انٹرنیشنل گولفرز آئے تھے آپ کے بڑے بڑے نام آئے تھے چارلی ہلز آئیں تھی آپ کی انگلینڈ سے ان خاتون نے بھی شرکت کی تھی اور پاکستان کی حملہ نے بڑا اچھا کھیلا تھا تو یہ جتنے انٹرنیشنل ایونٹ ہوئے ہیں اس میں بھی ہمارے نوجوان گولفرز نے بڑا اچھا رول ہے اچھا آپ نے نوجوان ہے خاص کر ویمنز سے گولفرز کی بات کی پاکستان کے حدر کتنی تعداد ہے گولفرز کی ویمنز کی جعفرز آپ کیونکہ آپ بڑا ریسرچ کرتے ہیں اس پر بڑا ایونٹ کور بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں شہزادہ پاکستان کی گولف ڈے بائی ڈے گرو کر رہی ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنے انوالمنٹ گولف میں نوجوانوں کی ہے اور کسی میں نہیں ہے اور اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھوں کا کھیل ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ نوجوانوں کا کھیل ہے اور اس میں بڑے چام ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے یہ ٹیکنیکل گیم ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے آپ جب بھسیں گے تو آپ کا مائنڈ ایسا شارپ ہو جائے گا آپ سوچتے رہے جائیں گے کہ بھائی میں کیا کھیل رہا ہوں تو نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے آپ کے خواتین بڑا کھیل میں اس کھیل میں آگے آ رہی ہیں اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں دس سال سے لے کے نوے سال تک کے عمر کے لوگ اس میں کھیل سکتے ہیں یہ ایسا کھیل ہے آپ کے خواتین میں ہمنا امجد بڑا اس ٹیم ٹاپ پر ہیں نیشنل رینکنگ میں نمبر ون ہیں آپ کے مختلف ایک لاہور کی ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کریں انہوں نے آپ کے انٹرنیشنل ایونٹس میں بھی شرکت کی تو مقصد یہ ہے کہ جتنے یہ آپ کے نوجوان پلیئرز ہیں گولف میں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ان کا فیوچر برائٹ ہے آپ کو بتاتے چلوں جو ہمارے نیشنل چیمپئن انہوں نے پڑھائی بھی تھوڑی سے اپنی کھیل کی وجہ سے پیچھے کر دی تھی اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ کچھ کھیل میں گولف کے کھیل میں ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے آپ کو تقریباً بیس ہول کے اٹھارہ ہول کھیلنے پڑتے ہیں اور دس کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو چل کر آپ کو تے کرنا پڑتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی کھیل کے بارے میں کوئی اٹھاروں نہیں کینا ناظرین کو ضرور یہ معلوم ہونا چاہیے جو لوگ صبح واؤک کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ گولف میں واؤکنگ زیادہ ہے اور آپ کو کم از کم دس بارہ کلومیٹر فاصلہ تے کر کے آپ کو ایک پورا راؤنڈ مکمل کر کے آنا پڑتے ہیں صبح سات بجے نکلتا ہے تو دو بجے واپس آتا ہے اتنا جلدی نہیں آتا کچھ ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنے پڑھائی کو پسے پش ڈال کے اس ٹورنامیٹ کے تیاری کی تو بعد میں جو ہے نا ان کو پتا چلا کہ انہوں نے بڑا اچھا کردار آدھا کیا بڑا اچھے چیمپیشپ جیتی لیکن پڑھائی کو انہوں نے دوبارہ اس کے ریجوائن کیا تو مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں تو یہ گولف کا کھیل بڑا برائیڈ اور پاکستان بڑا گروہ کر رہا ہے پاکستان میں بڑا گروہ کر رہا ہے دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں برائیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں پنجاب گیمز ہو رہے ہیں اس میں بہت سے چیزیں جو ہے دیکھتے ہیں کہ دستے کے ساتھ بھی کوئی چیزیں ہوتی بھی دکھائی نہیں دی کیا کہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے دستے کو جو ہے نا باقادہ طور پر فرام نہیں کی گئی تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑے لیٹ میں ضرور ملا کیا کہیں گے یہ چیزیں تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہونی چاہیے سب چیزیں تیار ہونی چاہیے جعفر صاحب دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ کٹ کا نہ ہونا دیکھیں پاکستان میں جو ٹورنمیٹس کروانا اور اس کو اس کے سپانسر پکڑ لینا بڑا آسان ہو رہا ہے بہت سارے ایسے ٹورنمیٹس ہو رہے ہیں جو کہ منعقد کر دیے جاتے ہیں اور اس میں جو نا کھیلوں کے لیے کھیلوں میں آپ کے جو نا جتنے پلیئرز ہیں ان کو سہولیات ہوئی اثر نہیں آتی ہیں دیکھیں یہ نورمل چیز بن چکی ہے پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے کٹ نہیں ہے کھلاڑی پہنچ چکا ہے ٹائمنگ بلکل چینج ہیں تو یہ مسائل جو ہے نا بڑے کھلاڑیوں کو سامنے آ رہے ہیں اور جو بھی آرگنائزر ہیں دیکھیں آرگنائز کرنا اور ٹورنمیٹ کروانا بڑی اچھی بات ہے کھیلوں کے مواقعیں ملتے ہیں آپ کے پلیئرز کو تو مقصد یہ ہے کہ جتنے پلیئرز آ رہے ہیں ان کے لیے سہولیات بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے ٹورنمیٹ تو آپ کروا لیتے ہیں سپنسر پکڑ گئے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن جب سہولیات نہیں ہوں گے تو وہ کھلاڑی جائے گا کہاں وہ اپنا پروپر کیسے کام کر پائے گا تو وہ سہولیات جتنی ہوں گے اتنا ہی کھلاڑی جو اپنا اچھا پرفارم کر پائے گا بلکل سہولیات کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات ہم کلیں سنوکر کے حوالے سے بھی جعفر صاحب سنوکر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں لیکن آپ شوٹنگ کے بعد ضرور کیجئے گا آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے نامور جیم بشیر جو ہیں بلکل شوٹنگ کے بعد ہم تھوڑے دیر بات کرتے ہیں اس پر جعفر صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بلکل وقفے سے پہلے جس طرح جعفر صاحب سے بات ہو رہی تھی سنوکر کے حوالے سے تو وہ بات بھی ہم جعفر صاحب سے کرتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے سنوکر بھی بات کر رہے تھے پھر آپ نے ہماری لائنی کاڈ دیا اور آپ نے شوٹنگ کی حوالے سے بات کرنی شوٹنگ میں جو کارنامہ انجام دیا ہے جیم بشیر نے نو ڈاؤٹ آپ کو بتا ہے ورلڈ چیمپنشپ میں جو ہیں نا انہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کیا ہے سبلر میڈل حاصل کیا ہے براؤنز میڈل حاصل کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ جیم بشیر میری ملاقات ہوئی تھی ان کے جانے سے پہلے اور ان سے میں نے ایک چھوٹا سے انٹرویو کیا تھے کہ بشیر صاحب آپ جب بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر آتے ہیں تو اس دفعہ آپ کی کیا ایساسات ہیں تو انہوں نے بتایا تھے کہ اس دفعہ ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے ضرور آنگو اور کوئی نہ کوئی میڈل ضرور لے کر آنگو اس ورلڈ چیمپنشپ میں تو جیم بشیر اولمپین ہے ہمارے پاکستان کے اور انہوں نے اور یہ واحد شوٹنگ چیمپنشپ ہوتی ہے اور واحد شوٹرز ہوتے ہیں جو کہ کالفائنگ راؤنڈ کھیل کر اپنے آپ کو اولمپک کے لئے کالفائی کرواتے ہیں تو جیم بشیر نے کالفائی کر لیا ہے اولمپک کے لئے اور یہی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کالفائی کرتے ہیں اور پاکستان نے جب پچھلے سال اولمپک کھیلا تھا اس اولمپک میں بھی پاکستان کی شوٹنگ ٹیم واحد ٹیم تھی جس نے کالفائی کر کے انٹری دی تھی ادر وائز جتنی ٹیمیں گئی تھیں یہاں سے انہوں میں کسی نے بھی کالفائی نہیں کیا تھا تو شوٹنگ آپ کے پاکستان میں پچیس میٹر رائفل شوٹنگ میں بشیر کا نام یاد رکھئے گا یہ وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے بھی کئی میڈلز حاصل کیے اور اب ورڈ میں پاکستان کیلئے میڈلز حاصل کر رہا اسنوکر کی بات ہو رہی تھی جعفر صاحب کیا کہیں گے اسنوکر کی حوالے سے بالکل دیکھیں اسنوکر نو ڈاؤٹ بڑا اچھا کھیل ہے اور خاص طور پر پاکستان چیمپین ہے اور ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ کا چیمپین ہے اور ابھی جتنے ینگسٹرز پلے رہے ہیں انہوں نے پاٹسپیٹ بہت اچھا کر رہے ہیں سیمی فائنل تک بہت اچھا جا رہے ہیں ایون یہ کہ جو سجاد تھے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا پچھلے دنوں لیکن انفرشنلٹی وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے لیکن رمضان ہو گئے یہ وہ ایسا پلیئر ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے پلیئر آپ کے سامنے آنی سکتا بلکل آنی سکتا تو تھوڑی سے بعد ہم اسکوش کی بھی کر لیں کیا کہیں گے بلکل اسکوش کی حوالے سے کیونکہ ہم ایک وقت تھا کہ چیمپئن ہوا کر دیتے ہیں اب یہ چیزیں نوجوان پلیئرز کے اندر ضرور نظر آ رہی ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوان پلیئرز ہمارے اسکوش میں بھی نام روشن کریں گے دیکھیں چیمپئن تو ہمارے جو جائنگیر خان صاحب ہیں وہ آپ دیکھیں بہت کوشش کرتے ہیں اور ان کا نام پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور جب آپ یہاں بھی کراچی کشمیر کامپلیکس میں جائیں گے تو وہاں پہ گھمتے بھی نظر آئیں گے اور ان کا سکوش کوٹ بھی تیار ہو چکا ہے تو پچھلے دنوں بڑی اور یہ کوٹ 20 سال لگ گئے اس کوٹ کو تیار ہونے میں یہ بھی مجھے معلوم ہے اپنے لیجنڈ کے ساتھ ہم خود غلط کرتے ہیں شاید جعفر صاحب دیکھیں بڑی نائنصافی ہیں تو ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے پرچی سسٹم ہے اور کوئی نہ کوئی آکے ہڈلز پیدا کر دیتا ہے درمیان میں تو جہانگیر صاحب جیسا میں کہتا ہوں کہ میں اپنی آپ کو بات بتاؤں کہ میں بڑا انسپائر تھا بچپن میں جہانگیر خان صاحب کا اور میں آج بھی ان کا مدہ ہوں جب وہ کھیلا کرتے تھے تو میں ان کا خصوصی طور پر میش دیکھتا تھا اور میرے والی صاحب جانے سپورٹس مین تھے تو مختلف گھر میں صرف سپورٹس کی ہی باتی ہوا کرتی تھی تو جہانگیر خان کا جو سگنیچر تھا نا ایک انہوں نے کیا تھا اپنا ان کا آٹوگراف آیا تھا تو آج میں نے ان کا سگنیچر سیکھا تھا تو آج بھی میں اگر کئی سائن کرتا ہوں تو وہی سائن کرتا ہوں جو کہ جانگیر خان کا تھا تو یہ ایک میں نے ان سے ایک چیز سیکھے تھے جانگیر خان تو میں بھی آج جعفر خان لکھ رہا ہوتا ہوں تو یہ ایک مطلب اپنا فین ہے جس نے پاکستان کے لیے پانچ سو پچپن میچز ریکارڈ کارنامہ انجام دیا ہو اور اس کے لیے جو ہے بہت سی نانصافیاں بھی ملک کے اندر ہوتی رہی شہر صاحب آج کل کے بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جانگیر خان ہیں کون جب کسی کو پتا چل جائے نا کہ جانگیر خان تھے کون تو لکھ پتا جائے گا کہ یار اس جیسے لیجنڈ کھلاڑی نہیں جس نے اکیلے ایک واحد شخصیت نے جو ہے نا بعد میں آیا تھے جان شہر لیکن ان واحد شخصیت نے جو ایک سیڑھی رکھی تھی نا میڈلز کی اور فتوحات کی شاید وہ توڑنا کسی کے بس کا کام شاید ہی نہیں ہے جعفر صاحب ان گوروں کے اور ان انگلینڈ میں جا کے وہاں پہ ان کے موہ پہ جو ہے نا چماٹے ہی مارنا بڑا بڑا ہی بہترین کام تھا اور جانگیر خان نے ایسا کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ جو نائنصافیاں نائنصافیاں تو دیکھیں ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہیں اور اس سے بچنا کیسے ہیں لوگ اسی لئے تو اپنا ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جانگیر صاحب بھی جو ہے نا وہ انگلینڈ میں ہی رہے کافی عرصے تک رہے لیکن اب کیونکہ وہ پی آئیے میں تھے ان کا جو ہے نا یہاں پہ سپورٹس کامپلیکس میں ان کا سکاش کورڈ بن رہا تھا اس کو بنانے کے لئے کتنے مسائل رہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں تو گریباً دس بارہ سال کا عرصہ تو میرے سامنے رہا ہے کہ ان کو کوٹ نہیں بننے دیا خیر ہے اب جو ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں اس میں نوجوان جو بچے خاص طور پر کھیل رہے ہیں میں نوجوان کی بات نہیں کر رہا جو بچے کھیل رہے ہیں وہ اچھا نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میار پہ آنے کے لئے کیونکہ ابھی اگر آپ رینکنگ دیکھیں ورلڈ رینکنگ میں ہمارا جو سکواش پلیئر ہے وہ ساٹھویں نمبر پہ ساٹھویں پینسمنٹ نمبر پہ آ رہا ہے تو اس پہ اوپر جانے کے لئے ابھی بڑا ٹائم چاہیے اوپر جانے کے بڑا ٹائم چاہیے بیڈمنٹن کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیں جعفر صاحب ہے ماہور شہزاد بڑی زبدست ہے بیڈمنٹن پلیئر ہے ان کے حوالے سے کیا کہیں گے پلوشہ بشیر کے حوالے سے کیا کہیں گے کیسا دیکھتے ہیں ان دونوں پلیئرز کو پاکستان میں بیڈمنٹن کے دیکھیں ماہور شہزاد بہت آٹسٹینڈنگ پلیئر اور سنگل کی تو وہ ماسٹر آج بھی چیمپئن ہے اور اب منگنی ہو گئی ان کی اب شادی ہونے جاری ہے تیرہ تاریخ کو ان کی شادی ہے تو انہوں نے چیمپنشپ کھیلنے سے بھی انکار کر دیا جو رنکنگ آپ کے نیشنل چیمپنشپ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں شادی کے وجہ سے نہیں کھیل سکتی تو ایک بڑی اچھی ہماری نیشنل چیمپئن ہے اور ماہور کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی پیچھے نہیں آٹی ہیں کوئی بھی ٹوڑنا مٹھو کہیں بھی کیسے بھی جگہ پہ ہو کبھی انہوں نے میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کے برائی کی ہو یا کسی کے جو ہے نا یہ کہا ہو کہ بھئی ہمیں پانی نہیں مل رہا ہمارے کوڑ سائی نہیں ہے ہمارا فلانا سائی نہیں ہے انہوں نے اپنے کھیل پر توجہ دیئے اور یہی میار جو ہےنا ان کو آگے تک لے کے گئے آج جب نیشنل چیمپئن ہے تو ان کے پیچھے یہی ان کی امانداری ہے ان کی دیانتداری یہی رول جو ہےنا ان کو آگے تک لے کے گئے پلوشہ کے حوالے سے کیا کہیں گے نو ڈاوٹ پلوشہ ڈبل کی چیمپئن رہی ہے ہمارے سنگل کی چیمپئن رہی ہے ہماری نیشنل چیمپئن رہی ہے پلوشہ بشیر نے بڑی سٹرگل کی بڑی محنت کی اور وہ ایک دور میں تو مجھے ایسا لگ رہا تھے کہ ان کا ایک بڑا ایک مقام بن چکا ہے لیکن ان کے ایک مقام کو جو ان کی جو ایک پوزیشن کو جو توڑا ہے وہ ماہور نے توڑا تھا تو پلوشہ بھی نو ڈاوٹ بہت اچھا پرفارمنٹ تھی اور یہی وہ لیجنڈز ہیں ہمارے جن کو دیکھ کر انسپائر ہو کے نئی بچیاں بھی آئیں اور نئی بچیوں نے بھی کھلنا شروع کیا نئی بچیوں نے بھی کھلنا شروع کیا اب تھوڑی سی بات ہے جعفر صاحب تیر اندازی کے حوالے سے کل لیں کیونکہ نشانہ بازی کی تو آپ نے بات کر لی اب تیر اندازی کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں کیا کہیں گے جس طرح پاکستان کے اندر مختلف فیڈریشن جو ہیں اب تیر اندازی کی کام کرتے دکھائی دے رہی ہیں ایفیڈریٹڈ جو گروپ ہے شاید وہ ان نوجوانوں کو شاید آگے آنے نہیں دیتا جو اس گیم کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف اگر دیکھیں تو مختلف پلیئرز جو ہیں نکل کر ضرور سامنے آ رہے ہیں لیکن دوسرا جو ایک گروپ ہے شاید وہ اس پہ کام کرنے نہیں دے رہا ہے خاص کر ان پلیئرز کو دیکھیں بڑا مسئلہ ہے یہ پریل بارڈی جو بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بڑی نقصانات ہو رہے ہیں آپ کا تیر اندازی میں آپ کا جو کرتا دھرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی کرے نائنصافی نہ کریں دیکھیں کھلانیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کونسی فیڈریشن بنی ہوئی ہے کونسی فیڈریشن کام کر رہی ہے ان کو تعلق کھیل سے ہے کہیں بھی ٹورنامیٹ ہوتا ہے وہ کھیلنے جائیں گے دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ آپ اگر میری فیڈریشن ہے تو میں اپنے لڑکوں کو روک دیتا ہوں کہ آپ کی طرف سے نہ کھیلیں سیر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ چیزیں تو نہیں ہونے چاہیے یہی چیز نہیں ہونے چاہیے میں کیوں روکوں ایک کھلانی کے لیے نقصان ہو رہا ہے آپ کھلانی کے فائدہ نہیں سوچ رہے آپ نے ذات کا فائدہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں روکوں گا میرے کھلانی ایسا نہیں ہونا چاہیے کھلانیوں کو جہاں موقع ملے وہ پاٹسپیٹ کرنا چاہیے اور کھلانیوں کو کھیلنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے عبداللہ احسان فیڈیشن چلا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے شیخ صاحب چلوا رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جو شیخ صاحب کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں جو عبداللہ کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ٹورنامیٹس میں اپنے کھلانی نہیں بھیج رہے ہیں جب آپ کھلانی بھیجیں گے تو اس طرح کھیل پر موٹ ہوگا بہت ساری جگہ پہ ایسے دو دو بوڈیز بن جاتی ہیں لیکن کھلانیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر عبداللہ اچھا کام کر رہا ہے یا شیخ صاحب اچھا کر رہے ہیں دونا آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے تو یہ جو ایک اناکہ مسئلہ ہے آپ کا کالر کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ ایک جیلیسی جو شروع ہو جاتی اس چیز کو ختم کر رہے ہیں اپنے آپ کو ملا کر متحد ہو کر کھیلیں گے تو میرے خیال میں یہ کھیل بہت آگے جائے گا بلکل یہ کھیل بہت آگے جائے گا تھوڑی سی جہاں پر ہم نے تمام گیمز کی بات کی دوبارہ کرکٹ کے طرف واپس آتے ہیں جعفر صاحب ہے پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے انٹر اسکول ٹورنمنٹ بھی منقت کر رہا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس انٹر اسکول ٹورنمنٹ کو جو پی سی بی کا یہ اقضام ہے دیکھیں ٹورنمنٹ صرف ایک ٹورنمنٹ کروا لینا کافی نہیں ہوتا اس کو جاری و ساری رکھنا پڑے گا آپ کا ایک انٹر اسکول ٹورنمنٹ کروانا بہت اچھی بات ہے اور نرسری پہ جتنے بچے سامنے آئیں گے یوت کے جتنے بچے سامنے آئیں گے بہت اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے تو پورا نیشنی کرکٹ کھیلتا ہے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کسی بھی کلی محلے میں چلے جائیں آپ کو کرکٹر ملے گا تو مقصد یہ ہے کہ کرکٹ آپ کے جو ہے نا وہ نس نس میں ہے آپ کے خون میں گردش کر رہے ہے کرکٹ تو آپ ایک پتھر اٹھائیں گے آپ کرکٹر نظر آ جائے گا تو نرسری لیول پہ جب آپ یہ کروا رہے ہیں تو نوڈ آؤٹ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس کو جاری و ساری رکھیں تو میرے خال میں زیادہ بہتر ہے اچھا ان میں سے جو پلیئرز نکل رہے ہیں جعفر صاحب ہے کیا اس کو جو ہے گھروم کرنے کے لیے ہائی پرفومنس سینٹر انہیں ضرور طلب کرنا چاہیے جو اچھے پلیئر نکل کر ہائی پرفومنس سینٹر میں کیوں سب کچھ لاہور میں کیوں میرا سوال یہ کراچی میں کیوں نہیں آپ کا بڑا شہر ہے نا ملتان میں کیوں نہیں پنڈی میں کیوں نہیں پورے پاکستان میں ہونا چاہیے کوئٹا میں کیوں نہیں کوئٹا میں بڑا ٹیلنٹ ہے کوئی ٹا میں کیوں نہیں کروا رہے ہیں وہاں کی گراؤنڈز کو آباد کریں صرف لاہور میں صرف ایک ہی جگہ پہ ایک ہی صوبے میں آپ کروائیں گے تو یہ نقصان ہوگا کہ باقی صوبے پھر کیا کریں گے دیکھیں کھیل تو ہر جگہ ہونا چاہیے ہر محلے ہر گلی ہر پہاڑ پہ ہر بستی میں ہونا چاہیے لیکن جب آپ ایک وینیو پہ کروائیں گے ایک ہی جگہ سب کچھ کریں گے تو میرے خیال میں وہ ایک ہی جگہ پہ محدود ہو کے رہ جائے گا آپ کو کروانا چاہیے گوادر میں کتنا بہترین گراؤنڈ بنایا ہے کتنی عوام وہاں پہ ٹرکٹ کھیلتی ہے اور آپ میں خود جا کے وہاں وزٹ کر چکا ہوں تو میرے خیال میں وہاں پہ بارہ چودہ ٹیم میں تو ویسے ہی کھیل رہی ہوتی ہیں تو آپ کا یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آپ کو مختلف جگہوں پہ لے کے جانے پڑے گی یہ پی سی بی کو کرنا ہے یہ صرف نوجہ اور آپ کو نہیں کرنا ہے پی سی بھی کرے گا کیونکہ وہ ادارہ ہے وہ ادارہ کرکٹ چلا رہا ہے جب وہ انٹر اسکول ٹورنمنٹ اگر چھوٹی جگہوں پہ کرائے گا تو وہاں کا ٹیلنٹ زیادہ سامنے جس طرح بھی آپ نے تھوڑے تھے پہلے گوادر کا ذکر کی ہے اسٹیڈیم کا جعفر صاحب ہے کیا یہ اس کا گرانڈ جو فائنل ہو انٹر اسکول کا وہ وہاں پر بچوں کے لیے کرائے جائے گوادر اسٹیڈیم میں تو تھوڑی سی چینجنگ ضرور آ جائے گی دیکھیں گرانڈ فائنل تو میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ ہونا چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت ساری سہولیات چاہیے ہوتی ہیں آپ کا ٹیلیکاسٹ بھی ہونا چاہیے آپ کے وینیو بھی اچھے ہونے چاہیے آپ کو جو ہے نا کیونکہ چیف گیسٹ بھی آتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بیٹنی کا جگہ کم ہے ایک ہی آپ کا پاویلین بنا ہوئے جہاں پہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو پاویلین میں لوگوں کی بیٹنی کی گنجائش کم ہے اگر آپ یہ کسی بڑے شہر میں فائنل کروائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن میچز آپ ضرور کروائیں میچز آپ دیں گے میچز کروائیں گے تو اس سے ایفیکٹ پڑے گا یہ نہیں کہ آپ نے فلانے اسکول کو کہہ دیں اگر کوئی اسکول آ رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ پورے اسکول کو لے کر آئے گا اس کو بیک اپ کرنے کے لئے اس کو ساری چیزیں کرنے کے لئے تو آپ پورے اسکول کو دعوت نہ نہ دیں گے تو اسکول کے جب بچے آئیں گے ان کے لئے بیٹھنے کا ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی تو یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے تمام سہولتیں ہونا چاہیے جعفر صاحب اب یہ بتائیں کہ مجھے کہ پاکستان ورل کپ ٹی ٹی میں کیسا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ چانسز ہیں پاکستان کی کہ پاکستان ورل کپ ٹائٹل اپنے نام کرے کیوں نہیں کرے ہماری ٹیم ہے ہمارا ملک اور خاص طور پر جو ہماری ٹیم چل رہی ہے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور فائنل جیتنا چاہیے دیکھیں سیمی فائنل تک تو پاکستان ہماری پہنچ رہی ہے ٹیم ٹھیک ہے کسی نہیں کسی طرح کیونکہ بارش بڑے اثرانداز ہو رہی ہے میچز میں لیکن ہماری دعا ہے کہ فائنل جیتے پاکستان اور جتنا بھی چاہیے اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہے لیکن دیکھیں خبروں پہ اگر ہم گئے اور خبروں پہ ہم نے یہ چیزیں لیکن جفر صاحب وہ جو ایک تاریخی ہمارا جو پہلا میچ کھیلا گیا پاکستان اور انڈیا کا وہ مدت تو یاد رکھا جاتا ہے ایسے میچز دیکھیں اس طرح کا میچ اب نہیں ہو سکتا جو میچ ہو گیا نا انڈیا کا اور پاکستان کا میچ یہ تاریخی میچ تھا اس جیسا میچ اب ہوئی نہیں سکتا میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کے پلڑے اٹھا کے دکھاؤں اگر تھوڑے سے پیچھے بیگرانڈ میں جا کے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو میچز ہو جکے ہیں انڈیا کے خلاف آؤٹسٹینڈنگ رہے ہیں آپ کو شارجہ یاد ہوگا وہ چھکا آج تک کوئی نہیں بھولا یہ جو میچ تھا یہ کوہلی کا تھا کوہلی کا وہ حارس کو دیا وہ چھکا وہ آج تک کوئی نہیں بھولے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح انہوں نے یہاں سے اٹھائے اسینے سے وہ دو چھکے جو مارے ہیں کولی نے قمال کے مارے ہیں اس طرح کی بہت سارے ایسے میچز ہیں آپ کا دوہزار گیارہ کا جو سعید اجمل کا جو ٹنڈلکر کو ال بیو ڈیو کرنا تھا وہ نہیں دینا یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ انسان بھولا ہی نہیں بھولتا آپ کو دوہزار ساتھ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل آپ کا جو ہے نا مزوہ کا جو ہے نا وہ پل کرنا اور اس پہ کیچ ہو جانا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وہ لمحات ہیں جو پاکستان انڈیا کے درمیان چلتے رہتے ہیں ایشیا کپ میں آ جائیے آفریدی کا ایش من کو چھکا مارنا کہ بھائی ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوتے ہیں انہوں نے کیمرہ رخ موڑ دیا تو بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو کہ انسان بھولائی نہیں بھی بلکل پاکستان انڈیا میں ہے جو کہ انسان بھولائی نہیں بھی کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات